بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم خطرناک جو چیز ہے کٹ لگنا سر کا چوٹ اندرونی بلیڈنگ ہوتی ہے پہر حال ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کو اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ نیل زیادہ پڑ جاتا ہے یا خون دینے سے بند نہیں ہوتا تو اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف یہی فیکٹرز یہی چیز جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے خون میں نہیں ہیں یہ لازمی لگانا ہے اب شروع میں یہ فیکٹرز تو پتہ ہی نہیں تھا تو لوگ ڈاکٹرز کیا کرتے تھے وہ پلازمہ دیتے تھے اور ہمارے ملک میں اب بھی پلازمہ جو کھلیاں نکال کے جو سفید خون رہ جاتے پیچھے وہ ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو آم ہاسپٹلز میں ہمارا دارہ جو ہے اللہ کے فضل سے ہمیں فیکٹرز مل جاتے ہیں جو بہت کم پاکستان میں ملتے ہیں لیکن ہماری پارٹنیشپ ہے ورل فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے ساتھ اور وہ ہمیں فیکٹرز بھیج دیتے ہیں جو کچھ تو ہم خرید لیتے ہیں اور ان کے ہمیں ڈونیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہم اپنے مریضوں کو لگا دیتے ہیں لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو فیکٹرز کی کمی ہے یہ مائیڈ بھی ہو سکتی ہے موڈرٹ بھی ہو سکتی ہے سویر بھی ہو سکتی ہے اور جب ہم فیکٹرز لگاتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ جو سویر بلیڈنگ والا ہے اس کو کٹ لگے گا تو اس کو شاید اگر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملے تو وہ چھوٹے سے کٹ بھی صرف ہو سکتے جو مائیڈ ہے اس کا تو شاید ایک دو گھنٹے میں رک بھی جائے تو باہر کے ملکوں میں اب تو جس کو ہم کہتے ہیں پروفائل ایکسس بکرز وہاں تو فیکٹرز ملتے ہیں اور گورنمنٹس مفت میں دیتے ہیں ہمارے پاس ڈیمانڈ پہ ہم علاج کرتے ہیں جب پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ فیکٹرز اتنے زیادہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں تو ہم صرف ڈیمانڈ پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کا وزن وغیرہ لے کے اس حساب سے ہم ان کو فیکٹرز لگا دیں موسٹ ہسپٹلز زیادہ تر جو ہسپٹلز ہیں ان کے پاس فریش فروزن پلازما ہوتا ہے اور وہ امیجیٹلی وہ لگا دے تھے ان امرجنسی کیسز جو بلیڈ کر کے آرہے ہوتے ہیں یا جو میں بلیڈ ہو رہی ہے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے یا چوٹ لگ گئی ہے تو وہ امیجیٹلی فریش فروزن پلازما لگا دے آپ سوچیں کہ دس بارہ تیرہ فیکٹرز ہوتے ہیں بلیڈ میں تو اب جب آپ پلازما ایکسٹریکٹ کرو گے تو اس ایک بیگ پلازما میں کتنے مقدار میں فیکٹر ہوگا اس بچے کو تو ایک فیکٹر چاہیے تیرہ فیکٹرز نہیں چاہیے تو وہ سارے ڈیلیوٹی رہوتے ہیں ان پلازما کچھ عرصے کے لیے وہ تھوڑا سا تھم جائے گا تو عرصے کے لیے کیا کہ پانچ چھ ساتھ آٹھ بیگز لگتے ہیں تو وہ تھم جاتا ہے بچے کی سویرٹی ہیمیفیلیا کتنی ہے اور اس کی سویرٹی بلیڈ کتنی ہے ہمارا جو ادارہ ہے وہ سپسیفک خاص فیکٹر پروائیڈ کرتا ہے اب فیکٹرز جو سب سے کامن ہیں وہ فیکٹر ایٹ ہے اور فیکٹر نائن پاکستان میں سارے دنیا میں فیکٹر ایٹھ اور فیکٹر نائن وہ ہمارے پاس موجود ہیں میلے میں ملVIE کوئیڈ نہیں ہے اور کہ پیڈنیز ہیمیفیلیا سے کامن ہے اس میں یہ کی سویرٹی تھاوزنڈان میں اپیڈی تھاوزنڈان میں اب ایک تھرٹی تھاوزنڈ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ آٹھ سوڑا رجسٹر بکایا کہا ہے چار پر ہزار آٹھ پاکستان میں بکایا کہاں ہاں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ treatment is available at a cost پر اگر کوپریٹ سیکٹر ہمیں ہلپ کرے گورنمنٹ اس کو ریگنائز کرے ہر گورنمنٹ ہسپیٹل میں فیکٹرز ہوں تو یہ تو ختم ڈیزیز تو نہیں ختم ہوگی ڈیسیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے ڈیسیبیلیٹی ختم ہوگی